اور اسی طرح ایک واقعہ ہوا کہ میرے آقا سرکار دعالم محبوب دعالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار آپ کے ساتھ بیٹھے تھے اور آپ ان کو دعوت دے رہے تھے اسلام کی حضور کے ایک صحابی تھے عبداللہ ابن ام مکتوم وڈابینہ تھے وہ بھی جانے جلدے جلدے دھکے دھوڑے کھاتے کھاتے آئے اور زور سے چیخنے لگ گئے کہ یا محمد اللبنی کہ اللہ کے نبی مجھے قرآن کی فلان آیت پڑھائیں حضور کو بھی بات یہ ناگوار گزری کہ بھئی میں اگر کسی سے بات کر رہا ہوں تو میری بات کو درمیان میں ٹوکنے کی کیا بات ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ عبداللہ ابن مکتوم تو پکا ایمان والا ہے صحابی ہے اگر اس کو ہم بعد میں بھی سبق پڑھا دیں گے تو کیا ہو جائے گا اور یہ جو آئے ہوئے ہیں یہ تو قسمت سے آتے ہیں روح تو نہیں آتے میرے پاس تو سرکار دو عالم کو بھی تھوڑا سا یعنی ناگواری ہوئی اور آپ کے چہرے مبارک پہ رنگ بھی بدلا اور آپ کی پہشانی بھی بل بھی پڑ گئے کہ اس نے ایسا کیوں کیا اس کو ایسا نہیں کرنے چاہیے تو وہاں بھی اللہ نے فور من قرآن تا دیا بس و تولان جاءہو الاعماء وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَذَّكَّاءُ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعُ الذِّكْرَاءَ اَمَّا مَنْ اِسْتَغْنَا فَأَنْتَ لَهُ تَلَحَاءَ اللہ نے فرمایا ہے کہ تیوری چڑھائی اس لیے کہ وہ نابی نہ آیا یہ آپ نے کیا کیا ہے وَمَا يُدْرِيكَ آپ کو کیا بتا کہ یہ تو آیت پڑھ کے اس کا تو تذکیعہ نفس ہوتا اس کا ایمان بڑھ جاتا آپ نے ان کی طرف توجہ کر دی اللہ کی طرف سے اطاب آیا لیکن یاد رکھو میرے مدنی کی شان کو سمجھو غور کرو کہ نرازگی تو ہے اللہ کی اطاب بھی ناظر کیا ہے لیکن ساتھ لطف بھی ہے یعنی ایسی نرازگی ہے جیسے محبوب سے نرازگی ہوتی ہے اللہ نے یہ کہنا چاہیے تھا کہ ابستہ آپ نے چہرے پہ بل ڈالے وَتَوَلَّئِتَا آپ نے مو پھیرا اللہ نے آپ نے ابا ساکھ کسی نے بل ڈالے حضور کو براہ راست مخاطب نہیں کیا مراد تو حضور ہے لیکن اشارہ ہے خبراہ راست گتاب نہیں کیسے فرمایا آبا ساوہ تولا کسی شخص نے چہرے پہ بل ڈالا اور اعراض کیا تو یہ اطاب ہے لیکن ساتھ لطف و کرم نہیں ہے تو اللہ نے وہاں بھی حکم دیا کہ آپ ان کے ساتھ رہیں چھوڑیں ان کافروں اگر ایمان لا نہ ہے لیا ہے نہیں لا تینا نہ ہے من شاہ من کم فلیومن و من شاہ فلیق فلیق اسی لیے حضور پاک اس آیت کے بعد حضرت عبداللہ امن ام مکتوم کا ہمیشہ خیال کرتے تھے اور جب آتے تو فرماتے تھے کہ بھئی یہ وہ بندہ ہے فی ما آتا بنی فی ربی جس کی وجہ سے اللہ نے مجھ پہ اطاب بھیجا اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ حضور اگر غضبے میں تشریف جنگ کے لیے تشریف لے گئے تو اپنے مسلح پہ عبداللہ اپنے مکتوم کو امام بنایا حالانکہ افضل ہوتا ہے کہ آنکھوں والا امام ہو نابینہ کی امامت بھی جائز ہے اگر نابینہ آدمی صاف سترہ رہتا ہے پاکی پلیٹی کا خیال رکھتا ہے تو اس کو امام بنا سکتے ہیں لیکن افضل تو پھر بھی ہوئی ہے کہ آنکھوں والا ہو لیکن حضور اس کو امام بناتے تھے اپنے مسلح پہ کھڑا کرتے تھے تاکہ اس کے دل میں میرے بارے میں کوئی نراضگی نہ رہے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں بہرین کا مالِ غنیمت آیا تو اس میں کچھ کوٹ آئے کچھ جیکٹس آئیں کچھ ایسی چیزیں آئیں حضور نے سب صحابہ کو تقسیم کی سب کو تقسیم ہوئیں عبداللہ امام مکتوم پہ بھی پتہ جلا کہ آج حضور کے بعد تو بڑے اچھے چھے کوٹ آئے تھے اور جیکٹس آئے تھے حضور نے نقسیم کرتے مجھے تو نہیں دیا تو عبداللہ امام مکتوم نے اپنے خادم کو بلائیا کہ مجھے لے چلو حضور کے دل دوپائر کا وقت تھا کوئی جرت نہیں کر سکتا اس وقت حضور کے آرام کا وقت ہے دروازے پہ آگے کھڑا ہو گیا اور بلائیا کہ حضور باہر دشیب لائیں حضور نے آواز پہچان لی کہ عبداللہ امام مکتوم ہے تو حضور باہر آئے میں نے کہا حضور آپ نے سب کو جیکٹ دیا ہیں اور مجھے نہیں فرمایا تیرے لیے میں نے چھپا کے رکھا ہوا ہے اللہ کے بندے یہ پکڑو دیکھو اس کے بٹن دیکھو کتنے خوبصورت بٹن ہے کیسے اچھے اٹھنے عبداللہ امام مکتوم ہے خوش ہو رہا ہے کمال ہو رہا ہے کہتا ہے کمال ہے حضور آپ نے میرے لیے چھپا کے رکھا فرمایا ہاں سب کو دے دیا تیرے لیے چھپا کے رکھا ہوا ہے